پاکستان کے سکلین مشٹیک نے کہای یہ بھارتے کھلاری چالیس میرے پاس بیٹھا رہا اور میرا نمزکر بھارتے کے ٹیم کے پرف کپتان اور بی سی سی آئی کے مزودہ ادھیک سورف گانگولی کی کرکٹ جگت میں ایک جنونی کھلاری کے روپ میں پہچان رہی ہے سورف گانگولی کو بھارت میں نہیں بلکہ دنیا بھر کے دگز کھلاری کافی سمان دیتے ہیں کرکٹ کے میدان پر بھارت اور پاکستان کے بیچ کرکٹ میچ ہونے کے سمجھ گجب کا جنون دیکھنے کو ملتا ہے لیکن میدان کے باہر دونوں ہی دیش کی کھلاری ایک دوسری کی تریف بھی کرتے رہتے ہیں ایسے میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے پوروپ دگز گیند واسا کلین مشٹیک نے پوروپ بھارتے کپتان سورف گانگولی کو لے کر بہت ہی بڑا خلاصہ کیا جس میں انہوں نے کیا کہا آئے جانتے ہیں پوروپاکستانی کھلاری نے کہا کہ سورف گانگولی نے بی سی سی آئی کے دیرکش پرد پر ابھی تک بہترین کام کیا ہے اور وہ بھارت میں اس کھیل کو اور بھی آگے لے کے جا سکتے ہیں انہوں نے آگے کہا سورف گانگولی نے کپتانی کرٹے بھارت کے لیے کافی شاندار کام کیا تھا اور مجھے پوری امید ہے کہ بی سی سی آئی کے دیرکش کے روپ میں بھی ویسا ہی کام کرتے رہیں گے اس کے علاوہ سکلین مشٹیک نے سورف گانگولی کے بھیتن سواب کی بھی جم کر تریف کی ہے اس کے آگے سورف گانگولی کے ساتھ سال دو ہزار پانچ اور دو ہزار چھو میں ہوئی ملاقات کا جکر کرتے سکلین مشٹیک نے کہا کہ جب بھارتر ٹیم انگلینڈ کے دورے پر گئی ہوئی تھی تو میں سکسیس میں کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہا تھا بھارت کو اس سمیں سکسیس میں تین دوہ سے ابھیاس میچ کھیلنا تھا اور سورف گانگولی اس میچ کا حصہ نہیں تھے جس کے بعد سر سیکس نے ٹوس جیت کر پہلے بلے وازی کرنے کا فینس لے لے اور چوڑ لگنے کے بعد میں واپسی کر رہا تھا اور گانگولی وی یہاں میچ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے سکلین مشٹیک نے آگے کہا کہ سر سیکس کی ٹیم جب بلے وازی کر رہی تھی تو سورف گانگولی نے مجھے بال کونی سے دیکھا اور بریسنگ روم میں میں میرے پاس ہے اور انہوں نے مجھے ایک کپ کافی کی پیشکش کی اس کے بعد انہوں نے مجھے میری گھڑنے کی چوٹ پریوار کی زندگی کے بارے میں بات کرنا شروع کیا اور اس سمیں گانگولی چالیس منٹ تک میرے پاس بیٹھے اور جب وہاں سے اٹھے تو وہاں میرا دل جیت چکے تھے